میرے دل میں جو آتا ہے نا میں وہی کرتا ہوں مردی کا مالک ہوں میں بس یہ کام تم ہی کرنا مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنہ کرنے کی تو فکر نہ کر حویلی سے کوئی نہیں آئے گا اس کی شادی پہ آپ کسی کو اپنے دل میں اتنی جگہ مت دو کہ جب آپ اس کو دکھ دو تو آپ خود بھی رو ستارہ پریز کھل کے بولو کہنا کیا چھاری ہو بس یہی کہ حویلی سے پاٹما کی شادی پر کوئی نہ ہے لیکن کیوں بس میں نے کہہ دیا یہ فیصلہ تمہارا ہے یا اکرم کا دیکھو ستارہ اکرم اور میری ذہنیت میں بہت فرق ہے دیکھو پلیز یہ پیسے رکھ لو نہیں ازاد ایسا نہیں ہو سکتا میں نے بس کہہ دیا ہے آپ شادی پہ نہیں آئیں گے نا سنم میں نا خدا میں نا اسے اشک سے ہمیں کھانی نا چل ستارہ کیا نہیں میں چل رہی پاگل تو نہیں ہوگی تو چل میرے نا تو جا چل نا میں نہیں جا رہی کیا ہوگی اب تجھے تو نہیں سمجھے گی سب سمجھتی ہو میں تجھے ہاں لیکن میری باس سنلے تکان کھول کے جو تُو سوچ رہی ہے نا آزاد ایسا بلکل بھی نہیں سوچ رہے میں اس کا سامنا کیسے کروں گے ضرورت ہی نہیں ہے بھائی اس کے سامنے جانے کی تجھے تیری شادی کے بعد پاگل نہیں بننا تو بتا رہی ہوں میں تجھے جا تو بڑی ازدھی ہے بھائی رج کے نہیں تیک ستارہ یہ جو محبت کے راستے ہوتے نا یہ سارے ٹیڑے میرے راستے یہ بڑے اکٹھین ہوتے ہیں بھائی جب راستہ چننے کی حمد ہی نہیں ہے تو منزل کا اختیار کیسے ہوگا وارے بڑی کوئی دور رج کے چلاک ہو گئی ہے سمجھدار ہو گئی ہے بلکہ چل جا رہی ہوں میں سوچتی رہے تو بیٹھ کے یہ تیری حویلی والوں سے دشمنی کیا ہے سب یہی پوچھتے ہیں کہ میری ان سے دشمنی کیا ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ میری ان سے رشتداری کیا ہے سارے گاؤں والے اپنی خوشی پہ ہویلی والوں کو خوشی سے بلاتے ہیں اور ایک تو ہوئے کہ اپنے ویاء پہ ان کو بلانے سے منع کر رہا ہے آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا میرے دل میں جو آتا ہے نا میں وہی کرتا ہوں مردی کا مالک ہوں میں یہ تو بری بات ہے نا پتر اچھڑ چچی تو یہ بتا کہ فاطمہ اور ستارہ گاں ہیں پتر انہوں نے کہاں جانا ہے وہ دونوں ویچاریاں تو پٹھے لینے گئی ہیں ابھی یہ آجاتی ہیں عجیب زمانہ آگیا ہے شرم و آیا تو رہ ہی نہیں گئی کیا ہوئے ستارہ کی اببہ عجیب لڑکا ہے یہ اکرم میں نے منت کی کہ آویلی والوں کو اپنی شادی پہ آنے دو لیکن اس کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی آپس میں بدمزگی پیدا کرنے کا کیا فائدہ ہے ہم آویلی والوں کو منا کر دیتے ہیں بس یہ کام تم ہی کرنا مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کرنے کی چلو ٹھیک ہے اور یہ پیسے ان کو واپس کر دینا جو اس نے فاطمہ کی شادی کے لیے دیئے تھے یہ لو میں یہ پیسے کیسے واپس کروں گی اسے تمہارے اب با ٹھیک کہتے یہ تو بڑی بیزتی والی بات ہے نا اممہ یہ پیسے میں واپس کر رہا ہوں گی دھو جائے گی ہوئیلی اممہ ستارہ ٹھیک کہہ رہی ہے پیسے واپس ہو جائیں گے تو فکر نہ کر ہاں تو فکر نہ کر حویلی سے کوئی نہیں آئے گا اس کی شادی پہ اور اکرم جیسا چاہتا ہے نا ویسا ہی ہوگا تو یہ اکرم کا بچہ اس کا کچھ کرنا پڑے گا مجھے اس کا کچھ نہیں ہوگا میں جانتی ہوں سے بہت کمینا انسان ہے اچھے اسی طرح پریشانی میں کھڑی رہو گی یا بیٹھ کے بھی بات کرو گی بیٹھو نا کیوں کمال کرتی ہو آج میں نے تمہارا چہرہ سے ہی ترہ سے دیکھے گا ہے میرا چہرہ دے کر کیا ہوگا تمہارا چہرہ دے کر دل پر نقش کر لے گا تاکہ جب تم میرے پاس نہ ہو اور میں تمہیں یاد کروں تو چہرہ سوچنے میں آسانی رہے زندگی میں آسانیاں بہت کم ہیں اور مشکلیں زیادہ فلسفہ پڑ کر آئی ہو آج کیا میں سچ کہہ رہی ہوں ستارہ میں نے تو اپنے زندگی میں ہمیشہ آسانیاں ہی دیکھی ہیں مشکلات کیا ہوتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہاں لیکن آنے والی زندگی میں جن مشکلات کا سامنے مجھے ہوگا اس کا تائین وقت کرے گا اللہ کرے آگے بھی آسانیاں ہی ہوں ستارہ تبھی مایوس مت ہونا میں جانتی ہوں مایوسیوں گناہ ہے مایوسیوں گناہ ہے اور میں گناہ کرنے سے ڈرتی ہوں اچھا ایک گناہ مجھے بھی کر لینے دو پریز گونسا تمہارا چہرہ دیکھنا ہاں 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 ہمارا مقصد پورا ہوا اور تم اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ گورورمنٹ تین سال اور رہے گا اور تب تک تمہارا باپ یہ میں نہیں رہے گا تجھے کس نے کہا؟ بابا تو کہہ رہے تھے کہ حکومت ایک سال تک چلے گی؟ نہیں یہ اندر کا بات ہے جو صرف ضرق خان کو پتا چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے مقام تک پہنچنے کے لئے مزید انتظار کرنا پڑا گا یہ انتظار کا عادت تم کو گا بھئی مجھ کو نہیں ہے ضرق خان کچھ چیزیں انسان کو مضبور کر دیتی ہیں نا نا یار یہ مجبوری کا لفظ ہمارے سامنے استعمال مت کر نفرت ہے ہم کو اس لفظ سے یار ضرق خان میں جانتا ہوں کہ تو میری مجبوریوں کا حل ہے لیکن مجھے میرے اصل مقصد تک پہنچانے کے لئے تو ابھی ناکام ہے میدان سجنے دو سردارہ پھر اگر تم اپنے مقصد میں ناکام ہوا تو میرا نام ضرق خان کی بجائے غرق خان رکھ دینا آؤ جانتا ہے ضرق خان میری ماں کا خواب تھا کہ اس کا بیٹا اس گاؤں کا مالک بنے ہے میں نے بنے اور میں اس کے خواب کو پورا کرنے کے لئے کسی ہاتھ تک بھی جا سکتا سردارہ دلال تو تم ہمارا مقصد پورا کرنے وہ معشوق سے بنے جانا تم بھی اس کو دیکھے گا تو پادل ہو جائے ایک تو تیرے دماغ میں کوئی بھی بات بیٹھ جائے وہ نکلتی نہیں ہے سبر سے کام لے سبر سے ہی جس کے لئے سبر کر رہے ہیں وہ کام ابھی بہت دور ہے سمجھے ابھی چلو چلو سبر 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 اور کتنا یارا بس کچ دیں اور کیا یہ سبر یار موسیقی 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 موسیقی